ناظرین و سامین حریانہ وخبورڈ سے بڑی خبر آ رہی ہے اور آج کی ہماری خبر کی صرف یہ ہے کہ حریانہ وخبورڈ کے 144 ملازم کہاں جائیں حریانہ وخبورڈ کے آنے والے ممکنہ چیئرمن چودری زاکر حسین اور ان کے ساتھ وخبورڈ کے سی ای او محمد شاہین نے بورڈ کا خرچ بچانے کا بلکل انوخہ طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے اور یہ طریقہ بورڈ کے اتحاس میں بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار سامنے آیا ہے سننے قابل ہے آپ بھی سنیں وخبورڈ میں 144 آرزی کونٹریکٹ پر رکھے گئے ملازمین ہیں ان میں درجنوں ایسے ہیں جو دس سال سے بارہ سال سے وخبورڈ میں کام کر رہی ہیں ان ملازموں کی ہر سال مارچ کے مہینے میں ایکسٹینشن بڑھا دی جاتی ہے 31 مارچ سے لے کر 31 مارچ تک کے ان کے آرڈر پر دستخط ہوا کرتے ہیں لیکن پچھلے دنوں ایک بہت ہی سمندار آئی پی ایس سی او محمد محمد حنیف آئے جنہوں نے ایک سال کی مدت گھٹا کر چھے مہینے کر دی چلو کوئی بات نہیں اس پریشانے وہ ان لوگوں نے جھیلا اس بار یہ چھے مہینے کی مدت جون کے مہینے میں پوری ہو چکی ہے اور ان ملازموں کی فائل پر ابھی تک دستخط نہیں ہوئے ہیں پتہ چلا ہے کہ آنے والے چیئرمین کے پاس یہ فائل گئی تو کہا گیا کہ ابھی ٹھہرو ان کونٹریکٹ پر رکھے گئے ملازموں کی حاضری بھی مت لگاؤ آرڈر دستخط ہو جائیں گے تو حاضری بھی شروع ہو جائے گی ساتھ یہ بھی صاف کر دیا کہ یہ جو بیچ کی مدت ہے یعنی جس مدت میں دستخط نہیں ہوں گے وہ ایک مہینے ہو جائے دو مہینے ہو جائے تین مہینے ہو جائیں چار مہینے ہو جائیں چھے مہینے ہو جائیں یہ جو بیچ والے مدت ہے اس کا کوئی پیسہ ان ملازموں کو نہیں ملے گا مطلب یہ کہ آج ستہائی سگست ہیں تو اس کے دو مہینے اب پورے ہو چکے ہیں یہ حریان باہ بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ آرڈر کے بیچ کی جو مدت ہے اس کی بھی تنخواہ نہیں گیا رہی ہے اتیازی قدر میں باقی بورڈ کی تاریخ میں خرچ بچانے کا ایسا انوکہ تاریخ آج تک نہیں نکلا ہے یہ چودر مبارک بات قابل ہیں جو انہیں بیچ کی مدت کی تنخواہ پر یہاں ساپ کر دیا ہے گویا دو مہینے کی تنخواہ تو یہ گئی دستخط کب ہوں گے کسی کو پتائی نہیں ہے اس طرح کل ملا کر یہ ملازم بری طرح پریشان ہیں ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو ادھار لے کر اپنا گھر کا کام چلا رہے ہیں کسی کا دودھ کا ادھار ہے کسی کا اناج کا ادھار ہے کسی گھر میں بیماری ہے کسی کو رشتداری میں جانا ہے تو آخر یہ اتنے مہینوں کا جو بیچ کی مدت پر آپ ہاتھ صاف کر رہے ہیں یہ ان کے پاس خرچہ کہاں سایا گا کبھی آپ نے سوچا یہ ملازمین سوچ رہے ہیں جائیں تو کہاں جائیں خرچ بچانے کا ایک انوکہ طریقہ اور بھی نکالا ہے وہ بھی سننے قابل ہیں اس میں ایک وخبورڈ میں ایک کرمچاری ایڈھوک ہے آرزی ہے ایک برسہ آیا ہے اس کو وخبورڈ اسی ہزار روپے مہینہ ہاتھ جوڑ کر دے رہا ہے ٹی اے کے طور پر اس کو آنے جانے کے لیے موٹی رقم دی جا رہی ہے یہ گفلہ کون کر رہا ہے کیسا ہو رہا ہے واقفین کی منشہ کے خلاف یہ پیسہ برباد کیوں کیا جا رہا ہے اس کا پتہ لگا جانے کا وقت آ گیا ہے بورڈ کے اتحاس میں یہ بھی پہلی بار ہوا ہے کہ کچھے ایک ملازم کو اتنا پیسہ اسی ہزار روپے مہینہ پہلی بار سوشل انڈیا نیوز کے اس نمنگار کو پتہ چلا ہے کہ وقت بورڈ کے ریکورڈ میں ایڈ ہوگ طریقے سے رکھے گئے کسی کچھے ملازم کیلئے اتنا پیسہ آج تک نہیں دیا گیا ہے جبکہ دوسری طرف جو لوگ کمپوٹر پر کام کر رہے ہیں فیل میں کام کر رہے ہیں اسکولوں میں کام کر رہے ہیں ہیڈ آفیس میں کام کر رہے ہیں ان کو دس پندرہ ہزار روپے پہ ٹرخا جا رہا ہے تو بہرحال چوزری زاکر حسین صاحب نے یہ دو طریقے اچھے نکالے ہیں خرچ کرنے کے ایک تو جو آرزی ملازم ہیں ان کے جو بیچ کی مدت ہے دستخط کی اور جو مدت بیچ کی اور اس کیوں نے تنخاریم لے گی چلیے بورڈ کا بہت پیسہ بچے گا دوسری کے نئے ملازم آنے والے کو جو ایک سرسی آیا ہے اس کو اسی ہزار روپے دیا جا رہے ہیں اور آنے جانے کے لیے موٹی رقم دی جا رہی ہے یہ دو طریقے ہیں اس کے لیے چوزری زاکر حسین صاحب واقعی مبارباد کے مستحق ہیں اور یہ پتہ لگا جانے کا وقت آ گیا ہے کہ کچھے ملازم جو رکھا گیا ایک سرسا اس کو اتنا پیسہ یہ پہلے بار ہو رہا ہے بورڈ میں ایسا اب تک ہم نے نہیں سنائے نہ ایسا ہوا ہے